پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جن کا تعلق کے پیکے سے ہے ان کی تقریر کا اپنا ہی ایک انداز ہے ما شاء اللہ اللہ پاک پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تحریک انصاف آج اسمبلی میں سٹیٹیجی کے مطابق نظرائی نمبر ایک عمر یوب شہر یارفریدی نے پارٹی کارکنان کی ناجائز گرفتاریوں اور جبر کی بات کی نمبر دو اصد کیسر مستی خیل نے فارم سنتالیس والوں کو آئینہ دکھایا نمبر تین حمید حسین نے قرم تالیبان کی مجودگی کی بات کی نمبر چار شہرام ترکی نے معاشی ترقی کا موازنہ پیش کیا آج مستی خیل کے الفاظ پر بہت سے لفافے چمچے اور کھڑچے اچھل پڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سناولہ مستی خیل اپنا پیغام پنچانے کے لیے مناسب الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے قومی اسمبلی کے فلور پر عوام کے منتخب نمائندے کا ایسی گفتگو کرنا افسوسناک ہے سچ تو یہ ہے کہ اسمبلی کی سب سے بڑی توہین اللہ کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹھا حلف اٹھانا ہے جن کو عوام نے مصرد کیا ان کا جیت کے دعوے کے جھوٹھے حلف سے بڑی اسمبلی کی کوئی توہین نہیں ہے کوئی ان سے پوچھے اللہ کا نام لے کر جب ایوان میں جھوٹھا حلف اٹھایا تب بطور قوم ہماری پستی ثابت نہیں ہوئی پستی اور رویوں کا خیال بس پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے اسمبلی کے وقار کا خیال بس پی ٹی آئی کرے گی فارم سنتالیس کے تہہ جھوٹھا حلف اٹھانے پہ خاموش رہنے والے اگر مستی خیل کی وجہ سے پارلیمنٹ کی بیتوکیری محسوس کر رہے تو سمجھ جائیں دوگلا کیڈڈار ہے اس کے ساتھ ہی ایک استیپے کی خبر بھی گرم ہے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے شہر یارپریدی نے کئی ماہ عمران خان اور قوم سے وفاداری نبانے کے لیے قیدو بند اور ظلم برداش کیے وہ ایک سچے اور محبی وطن انسان کے طور پر اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں شہر یارپریدی اینے پینتیس کوہار سے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے مگر اب کہا جارہا ہے کہ شہر یارپریدی نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا شہر یارپریدی سا واقع تحریک انصاف اور سیاست چھوڑے ہیں ہو سکتا ہے سینئر قیادت کے رویے سے ناراض ہوں یا پھر کوئی اور وجہ کیا شہر یارپریدی بوقتے اثری روزہ توڑ بیٹھے ہیں شہر یارپریدی کا قومی اسمبلی سے اسطیفہ دینے کا فیصلہ اینے پینتیس کوہار سے اسطیفہ دیں گے رفقہ سے مشاورت مکمل کر لی آج اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے شہر یارپریدی نے کہا ریاست کا ہر شہری کے ساتھ عزت جان مال کے تحفظ کا عمرانی مہائدہ ہوتا ہے وہ مہائدہ رات کے دو بجے میرے گھر پر غیر قانونی کاروائی کر کے توڑا گیا میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی میری بڑی بیٹی کو گسیٹا گیا اور میری بیوی کو لاتے ماری گئی اور پھر ہمیں چوبیس گھنٹوں تک مختلف تھانوں میں گماتے رہے شاید آپ مجھے دوبارہ نہ سنیں یہ کہتے ہوئے شہر یارپریدی جذباتی ہوگے شہر یارپریدی کی دل دہلا دینے والی تقریر نے سب کو آپ دیدہ کر دیا میری بیٹی جس کی عمر ساڑھے سولان سال ہے اسے بھی اٹھانے لگے تھے ہمارے گھر کے لوگوں کے سر پھاٹ دیا گئے میرے بائی کو اٹھاون دن غائب رکھا انہوں نے کہا خدا رہا اس قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو داگدار کرنا چھوڑ دو اور چادر اور چاڑ دیواری کا تقدس پامال کرنا چھوڑ دو ورنہ بیگ بھی نہیں ملے گی اور عزت بھی نہیں ملے گی غیرت مند اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں ان کو رسوان نہیں کرتے اور چوروں لٹیروں کو اقتدار میں نہیں بٹھاتے حضرت بیلار رضی اللہ تعالی انہوں پر جب تشدد ہوا تو ان کے مو سے احد احد کی آوازیں آ رہی تھیں میرے بھی ٹکرے ٹکرے کر دے میرے مو سے عمران خان اور پاکستان کی آواز آئے گی ریحانہ ڈار میری ماں ہے علی محمد کی ماں میری ماں بشرا بی بی ماں جیسی لیکن عوام کے ور سے آنے والے آج ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں یہ نائنصافی برداشت نہیں کر سکتا شہر یارپریدی نے کہا شاید آج میرا ایوان میں آخری دن ہو عمران خان 71 سال کی عمر میں جیل میں ہے وہ اس ملک کی حقیقت اور سوچ ہے جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو وہ تمہیں غیرت مند قوم بنا دے گا اور آخری بات عمران خان ایک حقیقت ہے وہ ایک سوچ ہے ہمیں کوئی این ارو وغیرہ نہیں چاہیے جس نے انکل ٹوم کے کہنے پر یہ بجٹ بنایا جس کی بنیاد تقسیم اور پاکستانی قوم کی تضلیل ہے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں رب زلجلال کی قسم یہ قوم ان کو روک دے گی یہ کوئی عجیبی گٹ جوڑ ہے شیرفزل اور شہر یارپریدی جب سے شیرفزل کو سائیڈ پر کیا ہے اس کے تیوری بدل گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا جب عمران خان کو قومی سیٹوں کی ضرورت ہے تو یہ کیوں استیفہ دے رہا ہے اور کیوں شہر یارپریدی کو پارٹی قیادت کی طرف سے اتنا اگنورو مجبور کیا جا رہا ہے جو وہ مصطافی ہو رہا ہے کیا اس مشکل وقت میں یہ ایک درست فیصلہ کہا جا سکتا ہے اس صورتحال میں استیفہ دینا مشکوک ہے چاہے کوئی بھی وجہ ہو پارٹی عہدہ اہم ہے یا عمران خان ابھی ہمارا لیڈر جیل میں ہے جہاں اتنا ظلم تکلیب برداش کر لیا تھا وہاں کچھ دیر اور سہی ایسے موقع پر استیفہ نہیں دینا چاہیے یہ ملک و قوم اور اپنے لیڈر سے وفاداری نہیں ہے یہ ایک غلط فیصلہ ہے جن کو استیفہ دینا چاہیے وہ ڈٹائی کے ساتھ عہدوں پر چپ کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا استیفہ نہیں بنتا تھا پہلی بات آپ کو میدان میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا مصطافی نہیں ہونا چاہیے دوسری بات اب ذرا کھل کر ان لوگوں کو ننگا کریں جو خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شیر افضل مروت وجہ ہے اس کی جذباتی ہونے کے ساتھ انسان کو تھوڑا بہت اکلمان اور معاملہ فہم ضرور ہونا چاہیے ممکنہ طور پر اب خیبر پکتونخواں میں گروپنگ کی جائے گی تاکہ پی ٹی آئی کا سٹرونگ ہول ٹوٹے یہ ہے اسٹیبلیشمنٹ کا ڈراما پارٹو جس کے تحت پارٹی کے اندر بہت سے لوگ پلانڈ کیے گئے ہیں جن کا مقصد آئیم ضائع کرنا ہے اور پارٹی کے اندر سے ہی لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے شہر یارفریدی کا اس وقت تستیفے کا ارادہ یہ شکوک پیداکارہ ہے کہ وہ بھی اسٹیبلیشمنٹ کا بندہ ہے کیونکہ اپنی ذات کو اہم جان کر پارٹی چھوڑنا یہی ثابت کرتا ہے ورنہ اور بھی بہت سے سینئر ہیں جو بہت کچھ برداش کرنے کے باوجود اپنی جگہ جمعے ہوئے ہیں جبکہ ایک ہلکے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پارٹی پر ایک ڈکٹیٹر کا پوتا قابض ہو اور وہ آپ کی قربانیوں کو پسے پشت ڈال کر آپ کو اگنور کرے پارٹی کو اپنے دادا کی جاگیر سمجھے تو اسٹیفہ نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا یہ اسٹیفہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس پر ظلم ہوا اس نے ظلم کے پہاڑ برداشت کیے ہیں لیکن جب آپ کی سیاست کی ابتداء اسی پارٹی سے ہو اور ایک اور بندہ جو ہر سال پارٹی بدلتا رہتا ہے جو بائیس اپریل کے بعد ایکٹیو ہوا ہو وہ آ کر پارٹی کو ہائی جیک کریں تو لوگ کیا کریں گے یہ تو ابھی ابتداء ہے بہت سارے لوگوں کا سبت جواب دے گا کیونکہ جس جس نے پارٹی کے لیے یا خان کے لیے یا پاکستان کے لیے قربانی دی ان سب کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے وہ آزم سواتی ہو وہ شہباز گل ہو وہ گورنٹ چیما ہو یا پھر شہر یار اپریدی ہو اور اس سب کا نقصانہ قابل اطلافی ہے پتہ نہیں پارٹی کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے منافقین اس قدر ہیں کہ شہر یار جیسا بہت دو شخص بھی جانے کا کہہ رہا ہے یہ سب بہت افسوسناک ہے بہت اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر کی رنجز سے تنگ ہیں دوسری جانی باج پی ٹی آئی کی ساری قیادت اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلائی اور شرم کرو ہیا کرو خان کو ریہا کرو کے نارے بلند کر دیئے زرطاج گل وزیر نے آج استیفے کی بات پر کہا ہے کہ شہر یارفریدی نے نہ استیفہ دیا ہے نہ دیں گے اور نہ ہم دینے دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے صرف اپنے دل کی بات کی ہے اور شکوا کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ماشاءاللہ پورے پاکستان کے کونے کونے میں اپنے لیڈر کے لیے جو جذبے سے پی ٹی آئی ورکرز لیڈرشیپ اور عام پاکستانی عوام نکلی ہے وہ دیدنی ہے ویلڈن پی ٹی آئی ویلڈن پاکستان میں سوشل میڈیا کے ان لوگوں کا شکریہ دا کرتی ہوں جو بے پناہ پریشر کے باوجود ہمارا اتجاج کروروں لوگوں تک پنچاتے ہیں میڈیا پر تو لفافوں کا ہولڈ ہے موید پیرزادہ نے بتایا کہ ایک بار جاویے چودری نے اسے کہا ڈاکٹر تم جیسے سنجیدہ لوگ ہمارے میڈیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا معاشرہ بے وکوف ہے وہ مجھ جیسے کو سنتا ہے اور ہم وہ سناتے ہیں جو وہ سنا چاہتے ہیں اس لیے میں کامیاب ہوں اور ساتھ ارپتی بزنسمن بھی ہوں اور تم مشکل سے گزارہ کارے ہو جیدے چنگڑ کی بات تو کافی حد تک ٹھیک ہے اس کے حکیمانہ نسخے ہی دیکھنے کیسے ہاتھوں ہاتھ بٹے ہیں حالانکہ چنگڑ کا حکمت سے کیا لینا دینا ہر دور میں ریاست کی غلط پالیسی ایک دہشت گرد شہزادہ پیدا کرتی ہے کبھی مرتضہ بٹو دہشت گرد کہلاتا ہے کبھی نوائشی پائی جیکر بن جاتا ہے آج کل عمران خان غدار قرار دیا جاتا ہے دیاستی ادارے ان سب کا اتصاب کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اتصاب کی طرف کیوں نہیں آتے کوئی بتائے گا کہ کیا رجیم چینج کا اصل مقصد پورا ہو گیا آج روز رامہ جنگ کی ریپورٹ کے مطابق نیب کے 189 میگا کرپشن کیسیز یعنی جن کی فیرس 2015 میں سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی میں سے تقریباً آدھے بند یہاں ختم کر دیا گئے ہیں اور مستفید ہونے والوں میں میاں نوائشی فیبائشی نواب اسلم خان ریسانی اور دیگر شامل ہیں آسیف علی زرداری کے خلاف آمدن سے زائد ساسا جات کا مقدمہ بھی فیرست میں شامل تھا تاہم انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا گیا میگا کرپشن کیسیز میں سے ایچ بیل کے سابق سربراہ یونس حبیب حسین حکانی سینیٹر سہر کامران شون گروپ اور دیگر کے خلافی نیب نے انکوائریاں بند کر دی ہیں جس ملک کے قاضی چور اپس میں مل جائیں اس وقت اس ملک کی وہی حالت ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان کی ہے باہسیت قوم ہمیں ایسے ملک دشمن اناثر کا جلد از جلد کلا کما کرنا ہوگا آج پاکستان میں اگر تیل کے کمیں اور سونے کے پہاڑ بھی نکلائیں گے مہنگائی کم نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے اوپر بوکھے پیاسے فیرون مسلط ہیں خدا کی ذات ان کمینوں کو تباہ و برباد اور زلیل و رسوا کرے جس نے میرے ملک کے خزانوں کا یہ حال کیا ہے کہ آج ملک پائی پائی کا محتاج ہو گیا اور امن و امان خواب و خیال ہو گیا ہے چین کا پاکستان کو پیغام بہت واضح ہے کہ پہلے اپنے گھر کو درست کریں اور یہ مارک اٹھائی کے سنسلے بند کریں ورنہ سرمایہ کاری کے خواب بھول جائیں اور کوئی باہر سے سرمایہ کاری تو تب کریں جب آپ کے اپنے ملک کے سرمایہ کار کو احساس ہو کہ اس کا جان و مال محفوظ ہے سیاسی تناؤں کم کرنے کا سب سے بہترین حل عمران خان سمیت تمام بے گناہ قید کیے گے لوگوں کی رہائی ہے اللہ حافظ